بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاک رب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کے طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن اور آلوالے سموسے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پاک اور اب کوکنگ پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے لیا ہے چکن ایک کپ جس کو ہم نے بوائل کر لیا اور شرائڈ کر لیا اور دو عدد آلو بوائل کیے ہوئے اور اس کو ہم نے یوں پیسیز میں کٹ لیا ہے آدھا کپ ہم نے لیا ہے پودینہ ایک کپ سبس دنیا اب ایک بول میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈال لیں گے تو دینہ اور دنیا بھی آئیڈ کر لیں گے اب ہم اپنے سپائسیز آئیڈ کریں گے نمک آئیڈ کریں گے دو چائے کے چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں چاٹ کا مسالہ ایک چائے کا چمچ اجوائن آدھا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ بلیک پیپر پاورڈر آدھا چائے کا چمچ یعنی کالی میچ کا پاورڈر اب تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور آلو اپنے آلو بھی ان چیزوں میں ہاتھوں سے توڑ کر مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ سپائسز جو ہیں وہ ایکول ساری چیزوں میں مکس ہو جائیں ہماری سٹفنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے افتاری کے لئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار سموں سے بنتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو کارنلی ہماری ریسپیز کو شیئر کریا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم شیرز لے لیں گے شیرز فروزن ہیں یہ ہماری ہومیڈ شیرز ہیں اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے یہ شیرز کس طرح بنائی اب سموسے کی پٹی جوڑنے کے لیے ہم لوئی تیار کر لیں گے دو چمچ ہم نے لیا ہے میدہ اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ایک پرفیکٹلی لوئی تیار کر لیں گے گھٹلیاں اچھی طرح سے اس کی ختم کر لیں اب اس کو کریں گے سائیڈ پہ اور سموسے کے لیے ہم شیرز نکال لیتے ہیں سموسا کی شیرز جو ہے یہ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہیں آپ ہمارے چائنل پر اس کی ریسپی دیکھ سکتی ہیں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں اور اس ریسپی کو فالو کر سکتی ہیں اب آپ گوھر سے دیکھیں کہ شیرز کو ہم کس طرح سے لوئی کے ساتھ جڑیں گے اس طرح سے ہم لوئی لگائیں گے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور پریس کرتے ہوئے اس کو آپ اس میں اچھی طرح سے جوڑ لیں گے اب اس میں ہم اپنی سٹفنگ بار لیں گے آپ اپنی پسند کے مطابق کام یا زیادہ سٹفنگ بار سکتی ہیں پھر سے کناروں میں لوئی لگائیں گے اور اس طرح انگلیوں سے پریس کرتے ہوئے اس کو جوڑ لیں گے آپ دے سکتی ہیں کہ ہمارا سموسہ جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی کے سموسے بھی بنا کر تیار کر لیں گے ایک شیٹ مزید میں آپ کو جوڑ کر بتاتی ہوں لوئی لگائیں گے دوسری سائیڈ اس طرح اوپر فولڈ کر لیں گے اور اس کو پریس کرتے ہوئے آپ اس میں جوڑ لیں گے سٹفنگ باریں گے کناروں پہ پھر سے لوئی لگائیں گے پریس کریں گے اور اس کو آپ اس میں شیٹ کو اچھی طرح سے کناروں سے جوڑ لیں گے تاکہ فرائی کرتے ہوئے ہمارا مسالہ جو ہے وہ باہر نہ نکلے موسیقی سموسے ہمارے بھن کا تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کریں گے سائیڈ پہ اور ایک پین لیں گے اور اس میں ہم کوکنگ آئل گرم کر لیں گے سموسے فرائی کرنے کے لیے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب احتیاط کے ساتھ ہم اس میں سموسے ایڈ کریں گے اور دیان رہے کہ کوکنگ آئل میڈیم فلیم پہ گرم کریں اور میڈیم تو لو فلیم پہ ان سموسوں کو فرائی کریں تاکہ سموسے جو ہیں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو کر گولڈ مرون شکل میں آ جائیں اگر گیر زیادہ گرم ہوگا تو ہمارے سموسے اوپر سے جال جائیں گے اور اندر سے ان کی شیڈز تو ہے وہ کچھی رہے گی سار چینج کر لیں گے اور دوسری سار سے بھی سموسوں کو فرائی کر لیں گے ہمارے سموسے فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی پیارا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے اب احتیاط کے ساتھ ہم اپنے سموسے باہر نکال لیں گے سموسوں کو ہم زرونگ پلیٹ میں سرف کر لیں گے ٹماٹو کیچپ کے ساتھ آپ اسے دہین کی چٹنگ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار آلو اور چکن والے سموسے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائک کا اظہار ضرور کیا کریں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی اور آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں گانت رکھئے گا اللہ حافظ